ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد ٹیکنیک اینفو جو لوگ رمجان کے دوران عمرہ کنی یا مسجد حرام میں ترابی کی پرمیٹ چاہتے تھے ان کے لیے اچھی قبر ہے ہرمین سریفین کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج بارہ بجے سے رمجان کے لیے پرمیٹ ریجسٹریڈ ہوگا اور یہ کل تک چلے گا لیکن اس کے لیے سرط وہی ہے کہ آپ کو ایک ویقسین لگی ہونی چاہیے اور چودہ دن آپ کی گجر گئے ہو ایک ویقسین لینے کے بعد یا آپ کو دونوں ڈوج لگ گئی ہو یا آپ کو کرونا ہونے کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے ہو ہیلتھ ونیفٹری نے ایک اعلان میں کہا کہ جن کو ویقسین کی دونوں ڈوج لگ گئی ہے اور ویقسین کی دوسری ڈوج لیے ہوئے ان کو چودہ دن یا اس سے زیادہ دن گجر چکے ہیں تب وہ اگر کسی کرونا انفیکٹیڈ آدمی کے سمبرک میں آتے ہیں اس کے ٹچ میں آتے ہیں تب بھی ان کو نہ تو آئی سیولیسن میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو کورنٹائن ہونے کی ضرورت ہے ایک بیان میں منسٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے کرونا ویقسین کی دونوں ڈوج لی ہیں ان کا بھی ایک ویقسینیشن کمپلیٹ مانا جائے گا ان کو دوبارہ سے ویقسینیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو ساپ کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ایک ویقسین ایسٹریجنیسہ لیا ہے دوسری اگر آپ نے پی فائزر لیا ہے تب بھی آپ کو دوبارہ ویقسینیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ویقسینیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے توقلنہ ایپ میں عمرہ پرمیٹ کا بھی آپسن ڈالا جا رہا ہے گاؤر طلب ہے کہ اس سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے صرف توقلنہ اور ایڈ مرنہ ایپ کا پرمیٹ ہی بیلیڈ مانا جائے گا لیکن لوگوں کو اپنے توقلنہ میں اس ترویس کو استعمال کرنے کے لیے اپنا توقلنہ اپ ڈیٹ کرنا جاروری ہوگا اگر آپ نے بھی ابھی تک اپنا توقلنہ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے تو گوگل پلائی سٹور سے اپنی توقلنہ کو اپ ڈیٹ کرنے رنجام کے دوران کام کاؤچ کو لے کر مرادل بسریہ کا نیا اعلان پرائیبٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ چھے گھنٹے کام کریں گے لیکن اس میں صفائی کرمی یعنی جو کلیننگ ورکر ہیں اس کے علاوہ لوڈنگ آن لوڈنگ کھلونک کاریگر ٹیکنیسین اور ہیئر سیلون سے ریلیٹڈ جتنے بھی ورکر ہیں وہ اس میں سامل نہیں ہوں گے منفٹی آف کامرس نے ایک خیصلے میں کہا ہے کہ کسی بھی کاروباری جگہ پر مال دکان وکیرہ میں کسی بھی طرح کی اوپننگ سیریمنی ایڈورٹائزنگ سیریمنی آف لائن لیکنڈ را یا دکان پر پرموشن کے لیے کسی بھی سیلیبیٹری کو بلانا ان ساری چیزوں پر پہن لگا دیا گیا ہے جس سے کہ وائرس کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے سعودی عربیہ کی ایک عدالت نے اٹھائیس لوگوں کو منی لانٹرنگ کے جرم میں دو سو چھائی سال کی سجا سنائی ہے سبھی پردیسوی کی اصلاح دی جاتی ہے کہ کبھی بھی وہ الیگل طریقے سے اپنے ملک میں پیسے نہ بھیجیں اپنے اکامے سے بھیجیں اور اپنی سیلری کے آج پاس ہی بھیجیں اگر کسی مہینے میں آپ کے پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوسس کریں اس کو اگلے مہینے میں کبر کریں اور لگاتار اپنی سیلری سے زیادہ پیسے نہ بھیجیں یوروپین میڈیسن اٹھورٹی نے کہا ہے کہ ایسٹریجینکہ کرونا کی اب تک یہ سب سے ایفیکٹک بیکسین پائی گئی ہے دور طلب ہے کہ ایسٹریجینکہ پر یوروپ کے ہی کس دیشتوں میں پرتیبان لگا دیا جاتا لیکن بعد میں وہ پرتیبان ہٹا دیا گیا ہے ڈبلو ایچو کے پروکتہ ڈاکٹر مارگریٹ ہیریس نے کہا کہ کرونا کی خلاب بیکسین لگنے کے بعد بیکسین پاسپورٹ ایک پرباوی طریقہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم کسی بھی دیش میں یاترہ کرنے کے لیے انٹی یا ایڈیٹ کے لیے بیکسین پاسپورٹ کو جروری طور پر سامل نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ یہ ایک کارگر طریقہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بیکسین ابھی لوگوں کے پاس نہیں پہنچی ہے سماج میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو بیکسین کی پہنچ سے کافی دور ہیں ہم ان تک بیکسین پہنچنے کا انتجار کر رہے ہیں کرونا نے کچھ لوگوں پر دوسروں کے مقابلے ادھیک اثر ڈالا ہے ڈاکٹر ہریس نے کہا کہ کرونا نے دنیا بھر کی سواست سماؤں کی پہنچ اور سواست سماؤں میں گہر برابری کو اجاگر کر دیا ہے جن لوگوں کو پہلے ہی بھیدھاو گریبی سماجک بحث کار جیسی مسکل کا شامنا کرنا پڑتا تھا اس مہاماری کے دوران ان کو جندہ رہنے کے لیے کام کرنے میں سب سے یادہ کرنا ہی آئی یہ باتیں ڈاکٹر ہریس نے 20 مہدہ دیوہ 7 اپریل 2021 پر کہی سینک طرف امیرات نے نیکٹ پورٹو ہیٹ کے سامل اسٹرن یورپین محلاؤں کو ڈپورٹ کر دیا ہے گر طلب ہے کہ ان محلاؤں نے دوبائی کی ایک بیلڈنگ کی بھالکانی سے ساموہک نیکٹ یعنی نیوٹ پورٹو ہیٹ کروایا تھا جو کی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے دوبائی پرساسن نے یہ فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ دوبائی پرساسن نے رمجان کے دوران عیسیٰ اور ترابی کی نماز کو لے کر بتایا کہ عیسیٰ اور ترابی کی نماز ملا کر 30 ملٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دور طلب ہے کہ ابھی سعودی عربیہ میں عیسیٰ کی نماز اور ترابی کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے قطر نے رمجان کے دوران سبھی طرح کی سوپنگ ایوینٹ، سائلون، میوجیم، سنماز اور ریسٹورنٹ کے اندر خانہ کھانے پر بین لگا دیا ہے اس کے علاوہ رمجان کے دوران مسجد میں ترابی پر بین لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ مرکو نے بھی رمجان کے دوران رات آٹھ پجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو کا اعلان کیا ہے بھارت میں پچھلی دنوں کرونا کے لگ وقت سوالہ کیسز کئی جگہوں پر نائٹ کرفیو کا اعلان اسی کے ساتھ آج کی انفرمیشن ختم ہوئی ملتے ہیں کسی اگلے ٹیکنکل ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تھینکیو